انداز بدلہ چہرہ بدلہ شخصیت بدلی بات وہی ہے جو اپنی شائری میں اپنی الفاظی لفاظی میں کر کے گئے وہ میں تھوڑی سے آپ حضرات سے گفتگو کروں گا اور دعاوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا خدا وندی عالم بھلا کرے میاں مظفر محمود صاحب کا بھائی نور صاحب کا اور ان کے والدے گرامی بھائی سلطان صاحب کو بول دو آمین میرے بھائی اگر یہ پروگرام ان کی طرف سے ہوا اور آپ حضرات کو اچھا لگا تو بلند آباد سے آمین کہہ دو حضور آپ کا بھی نہیں ہے کاروبار مسروف عقت میں کرتے ہیں شادی بھی آپ مسروف عقت میں کرتے ہیں سارے کام مسروفیت میں لیکن جب اللہ کی دین کی بات ہوتی ہے تو بڑے بڑے دیندار یہ کہتے ہوئے شرماتے نہیں کوئی فرصت کا بکر تلاش کرو چھٹی کے دین تو کھیل کود ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی کوئی چھٹی کا دین تلاش کرو دین کی باتیں سننے کے لئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ کاروبار اہم ہے اللہ کا دین اہم کوئی خود ہی تو بیان کرتے ہو تبوک کے موقع پر خجروں کے پکنے کا زمانہ تھا فرما ہے نکلو سب کچھ ہو چھاڑ کے خود ہی تو بیان کرتے ہو کہ حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی گھر والی سے شادی والی رات میں مصروف تھے اور بیوی کو چھوڑ کے کہا نکلو میں تو نہیں کرتا میں کرتا بھی وہاں سنتے ہو خود ہی کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھا کرتے ہیں معایسہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایسے بیٹھا کرتے ہیں کہ جیسے ہیں ہی ہمارے جب اعظام ہوتی تو ایسے اٹھ جائے کرتے ہیں جیسے ہیں ہمارے ہی کوئی نہیں آپ حضرت سنتے ہو اور میں بھی کرتا ہوں خود ہی تو آپ حضرت بیان کرتے ہو یا ایواللہذین آمنوا ازا نودی علیہ السلام یوم الجمعہ جب نماز جمعہ کا وقت آیا چھوڑ 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 دو واقیم صلات علی ذکری واقیم صلات علی ذکا اور خود ہی دکان پر بیٹھے ہوتے ہو کدی کی گری یہ بیلی کوئی نہیں ملدا تو اس کا مطلب ہمارا ظاہر کچھ اور ہے ہمارا باطن کچھ اور اور ذکر ان کا کر رہے ہیں جن کا ظاہر بھی ایک ہے اور باطن بھی ہے جب سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ اکرام کو بلا کر مشہورہ چاہا کہ کس کو خلافت کا تاج بنائے جائے کس کو اپنی جگہ اپنے بعد مقرر کروں تو تمام صحابہ اکرام نے اتفاق سے بل اتفاق یہ رائے دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک سوائے صحابی کے حضرت عبداللہ بن طلح رضی اللہ تعالی ان کا نظر عمر کی وہ خالفت نہیں تھا ان کا نظر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کچھ خامنیہ نہیں تھی بلکہ یوں تھا کہ ابو بکر تیرا مزاج لہجہ نرم ہے عمر کا مزاج لہجہ نرم ہے امت ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا سزمہ برداش کر کے ہوئی ابو بکر خدا تیرے پر بھلا کرے تُنہیں نرم مزاجی اور بڑی بردباری کے ساتھ تُنہیں اس امت کو اللہ اکبر اکٹھا کیا سبھالا ہے لیکن عمر کا مزاج بڑا گرم ہے کچھ معاملہ نہ بن جائے تو میں نے نہیں کہا کسی بڑے خطیب اور وائز نے نہیں کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تا فرمایا میرے صحابہ جس کے بارے میں تم مشہورہ دے رہے ہو جس کا نام کے انتخاب نہ کر کے جا رہا ہوں قیامت کے دن اگر اللہ نے میرے سے پوچھ لیا کہ ابو بکر میرے بندوں کو کس کی حوالے کر کے آئے تو کہوں گا یا اللہ میرے بعد جو ساری کائنات کے اندر سب سے افضل ترین آدمی تھا تیرے بندوں کا ہاتھ ان کے ہاتھ تُو کے اندر دے کے آگیا اور صحابہ ان لوگوں کے یہ ہیں جب صحابہ اکرام سے مشہورہ لیا عمر کے بارے میں تو کہنے لگے عمر کا باطن عمر کے ظاہر سے زیادہ باق اور صحاب ہے یہاں کر ہمیں کیا ہو جاتا ہے سب کے ہاتھ کھڑے تھے سب زندہ باق کے نارے لگ رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا دو گھنٹے سناو دو گھنٹے سناو دو گھنٹے سناو دو گھنٹے سناو نہیں ایک گھنٹہ سناو لیکن عمل پانچ منٹ کا بھی کوئی نہیں مسجد کے اندر جا کے بیٹھ جائیں نماز کا وقت ہوتا ہے ایک منٹ اوپر ہو جائے گھڑی دیکھتے ہیں مولی صاحب کتے چلے گئے مولی صاحب کتے چلے گئے مولی صاحب آؤ جی نماز پڑھاؤ مولی صاحب آؤ کہ سارے علماء اکرام جاؤ تمہیں ڈھارہ آزاری کی قدیمی درزگاہ سے فتوہ لو امام مسلح کے قریب ہو اور نمازی حکم کرے کہ امام صاحب چڑھو مسلح تھے نمازیوں کی جماعت و نماز ہوتی ہے اختیار امام پانچ منٹ لیڑ کر سکتا ہے اس کی جررت نہیں اگر ایک آدمی یوں کہہ دے مولی صاحب آؤ جی سورہ رمان پڑھ کر سناو اگر مولی صاحب اس کے کے پر عمل کرنے لگے چب بھی اس کی نماز گھاٹے گھنے پڑھ جاتے دین کو اتنا بوسیدہ کیوں کر رہے ہو اتنی سی سبزی صبح منڈی سے لے کے آتے ہو دس دفعہ اس کے اوپر پانی ڈاوٹے ہو چودہ صدیہ گزرگی دین کو تم گرد عدودہ کر رہے ہو یا کہ محرم الحرام سے دس محرم الحرام تک تم دشمنانِ حسین کا ذکر کرتے ہو محبہ نے حسین کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو حسین کے دشمن نے یہ کیا حسین کے دشمن نے گھر جلا دیئے حسین کے دشمن نے نیزے کینی پر سر چڑھا دیئے حسین کے دشمن نے یوں کر دیئے تم میرے عزیزو حسین کے دشمنوں کا ذکر کرتے ہو تم پر دشمنوں کا ساتھ دیتے ہو محبہ نے حسین کا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ کوئی سجدے پر گردن کٹا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر کے اندر اللہ کا دین بلند کر رہا ہے کوئی پردے کے اندر پورا کل بان کسا کر اپلانے کا دین بچا رہا ہے یہ ذکر تمہاری زمانوں کے اوپر کیوں نہیں آتا ہر بندہ کہتا ہے اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا کربلا سے جانا تو ہر کوئی بتاتا ہے لیکن کربلا میں پردے کے ساتھ آنا کوئی بھی نہیں بتاتا تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنا تو سب کوئی بتلاتا ہے ٹیم دن کے فاقوں میں اللہ کو قرآن پڑھنا کوئی بھی نہیں بتلاتا ایک عجیب نہیں محرم الحرام کا مہینہ ہوتا ہے لوگوں کی لائٹی بھوچ جاتی ہیں محرم الحرام کا مہینہ ہوتا ہے سارے تیر تلوار نیزے باہر نکل آتے ہیں سارے نیر ساری زنجیریں باہر کیوں بھئی حسین نے شہادت کا رتبہ پا کے کوئی غلط کام کیا ریاست اس کو کہتے ہیں جب ایمان محفوظ ہو عزت محفوظ ہو مال محفوظ ہو اسلامی ریاست محفوظ ہو تو جب دیکھا کہ اس میں ترمیم آنے لگی ردو بدر آنے لگی تو محمد کا گھرانہ جب تک ابو بکر کے پیچھے عمر عثمان علی کے پیچھے حضم عاویہ رضی اللہ انہوں کے پیچھے حسن کے پیچھے جب تک نماز پڑھنے کا موقع ہے آپ پڑھتے رہے جب کربلا کے میدان میں اترنے کا موقع ہے تو اتر کے دکھا دیا